اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم مؤمدینه فصوف یعطی اللہ بقوم یحبهم و یحبون ادلت علی المومنین و عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومت اللہ امین ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء واللہ واصع علی انما بلیكم اللہ و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون ومن یتول اللہ و رسوله والذین آمنوا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ صدق اللہ علی العظیم یہ قبل تحسین و تقدیر ہے آپ طالباتِ جامعہ ام الكتاب و آخرانِ اگران قدر آپ کی معلمات و انتظامیہ کا کہ آپ نے یہ اشرا حمایتِ ولایت و دفاعِ ولایت میں برپا کیا ہے اور آج آخری دینے اس کا بالے اور اختتامی مجلے سے ہے کہ انشاءاللہ اگر ولایت کو یہی پیروان و حامیان نصیب ہو جائیں پوری دنیا میں وہ دن دور نہیں ہیں جب پوری زمین کے اوپر پر جمع ولایتِ الٰہی لہرائے انشاءاللہ اور ولی حق و خاتم الاولیاء ظہور ہوں جلوہ فروز ہوں اور ان کے سائے میں انشاءاللہ نظامِ ولایت پوری دنیا پر حاکم و نافذ ہوں دینِ اسلام ظہور کے بعد جن مسائل کا شکار رہا ہے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے فوراً بعد سب سے پہلا سانہاں جو پیش آیا وہ ولایت و ولی کی تنہائی اور لوگوں کا عملاً نظامِ ولایت و ولی خدا سے دور ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اور آپ کے زمانہیں رسالت و حکومت میں بھی مسائل تھے جنگیں تھیں لیکن بالعموم مشرقین کے ساتھ مبارزہ تھا اور اسی اہد میں جب مدینہ میں نظامِ الہی پرپا ہوا اور رسول اللہ بے حیثیتِ حاکمِ الہی حاکم بنے اور نظامِ خدا نافذ کیا اس کے بعد دوسرا خطرہ مسلمانوں کے اندر سے پیدا ہوا اور وہ منافقین تھے ایک حزب و جماعت باقاعدہ پیدا ہوئے منافقین جن کے بارے میں قرآنِ کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے جن میں سر فیرست جانشینی و وسایتِ رسول اللہ تھی جس میں پہلا امتحان جیسے قرآن فرما رہا ہے رسول اللہ کی رہلت و شہادت کے بعد امتِ رسول کیا کرے گی کیا اکسِ عمل دکھائے گی آیا راہِ رسول اللہ پر قائم رہیں گے یا انقلابِ عقبی کریں گے کہ پہلے ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر جو گئے ہیں غالباً ایک سال قابل کی بات ہے کہ سراتِ نبوی انقلابِ نبوی و انقلابِ عقبی دو راہا ہے امتِ رسول اللہ ان میں سے ایک کوئی انتخاب کرنا ہے یا راہِ نبوی پر قائم رہنا ہے اور یا جیسے قرآن پوچھ رہا ہے کہ راہِ نبوی کو ترک کر کے اپنی راہِ عقبی و انقلابِ عقبی اختیار کرنا ہے اَفَا اِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ اِن قَلَابَتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ یا رسول اللہ اگر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم واپس پلٹ جاؤ گے پہلی جاہلانہ حالت پر و جاہلیت کے حالت پر یا راہِ نبوی کو جاری رکھو گے پہلا عقبی انقلاب یا عقبی انقلاب کی طرف پہلا قدم جو اٹھایا گیا وہ ولایت سے دوری ہے رسول اللہ کا جانشین چن لیا گیا مسلمانوں کو حاکم مل کے انتخاب کر لیا لیکن ولایت سے دور ہو کر جس حاکم کا اللہ نے اعلان فرمایا تھا اور رسول اللہ نے جن کا اعلان کیا تھا غدیر میں غدیر قوم میں انہیں چھوڑ دیا گیا نظرانداز کر دیا گیا اور اپنی مرضی سے احضاب نے مداخلت کر کے اپنی مرضی سے حاکم انتخاب کر لیا حکومت قائم ہو گئی وہ نظام دین چلتا رہا لیکن ولایت کے بغیر اور نتیجہ یہ ہوا کہ ولایت کے بغیر جو نظام قائم ہوا تھا وہ زیادہ عرصہ پابرجہ نہیں رہ سکا قائم نہیں رہ سکا یعنی نظام خلافت اور لگ بگ تیس سال کے بعد نظام خلافت بھی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پر نظامی ملوکیت و پادشاہت و آمریت قائم ہو گیا امیر شام کی حکومت سے باقیدہ نظامی آمریت کا آغاز ہوا اور اس وقت سے اب تک صدیوں گزر گئی ہیں اور مسلمان ہنوز نظام ولایت سے دور ہیں اتنے دور ہوئے ہیں نظام بلایت سے کہ فراموش کر بیٹھے ہیں کہ یہ دین کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے بھول چکے ہیں مکمل طور پر نظامی الہی کو حتی ان کے کتابوں میں درسوں میں مجالس میں اور نشستوں میں یہ موضوع غائب ہو گیا ہے جبکہ قرآن میں بہت نمائع ہے قرآن کی ہر دوسری تیسری آیت مومنین کو وہ پیروان قرآن کو اس نظام کی طرف متوجہ کر رہی ہے لیکن مسلمین اسی حد تک و شدت سے دور ہیں نظام ولایت سے اقب نشینی اسلام سے شروع کی اور کرتے کرتے بہت دور چلے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کی بڑی اکثریت اہل سنت جن کے خود زیلی زمنی کی مسالک ہیں وہ مذاہب ہیں وہ مکمل طور پر نظام ولایت کا انکار کر بیٹھیں جب نظام نظام ولایت کو مبلغ نہ ملے اس کے حامی نہ ہوں اس کے مدافع نہ ہوں تو لوگوں کے ذہنوں سے دور ہو جاتا ہے جب اکثریت کسی راہ پر چل پڑتی ہے دوسرے اس اکثریت سے متاثر ہو کر باور کر لیتے ہیں ایمان لے آتے ہیں کہ اکثریت جس چیز سے دور ہے یہ گویا تھی ہی نہیں اور آج آپ اہل سنت کے ہاں جائیں جتنے بھی مسالک ہیں وہ مذاہب اہل سنت کی اور ان کی جید شخصیات و علماء و کتابیں ان کے اندر ولایت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ولایت علی کا ولایت اولاد علی کا ولایت اہل البیت کا آل رسول کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے تشیعوں میں یہ تذکرہ محفوظ رہا ہے ولایت اہل البیت و ولایت اوسیاء و خلفاء رسول اللہ امیر المومنین و اولاد امیر المومنین تذکروں میں محفوظ رہا ہے لیکن تشیعوں میں بھی بے حیثیت نظام ولایت کا نظام قائم نہیں ہوا چودہ سو سال بعد اس زمانے سے اس ماجرہ سے چودہ سو سال بعد نظام ولایت قائم ہوا بے صورت ولایت فقی آج سے تیس سہنتیس سال قبل ایران میں امام راحل رہبر قبیر انقلاب اسلامی نے اس نظام کو ولایت کو زندہ کیا مسلمین ومومنین وشیعہ وسنی سب متوجہ کیا کہ اصل نظام اللہ کی جانب سے نظام ولایت ہے جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی اس وقت حضبی عمل شدت کے ساتھ شروع ہوا اور لوگ حضبی فیصلے پر قانی ہو گئے اور عملا ولی سے دور ہوئے ولایت سے دور ہوئے اس حد تک دور ہوئے کہ ولایت کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا امیر المومنین صرف اسی حد تک اکتفاہ نہیں کیا گیا کہ امیر المومنین کو تنہا چھوڑ دیا جائے بلکہ ولی کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور امت ولی کو چھوڑ کر اپنی انتخابی حاکم کے پیچھے چل پڑی اس پر اکتفاہ نہیں کیا گیا بلکہ ولی کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ بھی حضبی فیصلے کی اتباع کریں جو احضاب نے فیصلہ کیا ہے سیاسی حاکم چنہ ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں آپ کا شامل نہ ہو نہ آپ کا ہمراہ نہ ہو نہ امت کو توڑ رہا ہے امت میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے چونکہ امیر الممنین نے بیعت نہیں کی تھی حضبی فیصلے کی جسے باقیدہ طور پر مہاجرین و انصار کے بعض احباب و اصبا اصحاب نے انتخاب کیا امیر الممنین کو مجبور کرنے کے لیے امیر الممنین کے گھر پر دعویٰ بولا گیا اور امیر الممنین کو اسیر کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے گھر جلایا گیا حضرت سہرہ کا گھر جلایا گیا اور اس حادثے میں جناب سیدہ زخمی ہوئی اور اسی جراحت سے آخر کا ترجائے شہادت پہ جا پہنچی اور اس دوران امیر الممنین نہ صرف تنہا رہے کوئی مدافع و حامی نہیں تھا بلکہ مورد حجوم و حملہ بھی قرار پائے تاریخوں میں لکھا ہے کہ بہت بے دردی کے ساتھ و گستاخی کے ساتھ اور بے حرمتی کے ساتھ امیر الممنین کو گھر سے مسجد تک لے کر گئے بہت گستاخی ہوا بے حرمتی کے ساتھ اور مسجد میں جا بٹھایا یہ تأثر دونے کے لیے کہ امیر الممنین بھی اس نظام کو قبول کرتے ہیں جو لوگوں نے یا احضاب نے بنایا ہے اور فیصلہ کیا ہے یہ دردناک ماجرہ ولایت کا رسول اللہ کی رہلت کے بعد شروع ہوا ولایت سے دوری ولی کی تنہائی اور خانہ ولایت پر حملہ حامی ولایت کی جراحت اور امیر الممنین کی اسارت اور بحرمتی یہ سب مراحل لوگوں نے چند دنوں میں تئی کیے تاکہ یہ تسبیت کر سکیں ثابت کر سکیں کہ متفقہ نظام ہے جو ولایت کے بغیر یا ولایت کے بجائے بنایا گیا ہے یہ متفقہ نظام ہے اور اس طرح امت تفرقے سے بچا لی جائیں کہ ولی الگ محسوس نہ ہو لوگوں سے اکثریت سے الگ محسوس نہ ہو یہ تاثر دیں کہ اکثریت کے فیصلے کے ہمراہ ہیں خب اس واقعہ کو آپ توجہ کریں کہ کس قدر دردناک و تلخ واقعہ ہے اور قرآن کی پیشنگوی کی صداقت ہے قرآن نے پہلے سے سوال کیا ہوا تھا لوگوں کے سامنے کہ جب رسول وفات پائیں گے اور یا شہید ہو جائیں تو آپ واپس پلٹ جاؤ گے جاہلیت کی طرف یا راہ نبوی کو جاری رکھو گے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ قرآن نے جس خطرے کا اعلان کیا تھا کہ کیا کروگے نبی کے بعد واپس لوٹ جاؤ گی پہلا قدم و پہلی عقب نشینی شروع ہو گئی اور وہ رسول اللہ کے بعد ولی سے دوری تھی یہ پہلا عقبی انقلاب تھا پہلی عقب نشینی ہوئی پادر رہلت رسول اللہ اور تاریخ بھار میں پھر ایسے ہی رہا کہ ولی کو اور ولایت کو مدافع و حامی نہیں ملے نصیب نہیں ہوئے جو نظام لوگوں نے انتخابات کر کے قائم کیا اسے بھرپور حمایت نصیب ہوئی اس کی لوگوں نے حمایت بھی کی دفاع بھی کیا ترویج بھی کیا پرچار بھی کیا ہر ہرچند زیادہ دیر وہ بھی قائم نہ رہا تیس سال رہا اور تیس سال کے بعد آمریت و ملوکیت اس کی جانشین بن گئی آج اس زمانے میں جب کہ ولایت کا نظام زندہ ہوا ہے احیاء ہوا ہے بسورت ولایت فقی وہی صورتحال عملاً تکرار ہو رہی ہے کہ مشرقین اس وقت موجود ہیں دشمنان دین موجود ہیں تکفیری لشکر موجود ہیں گمراہ لوگ موجود ہیں منحرف موجود ہیں منافق موجود ہیں ہر طرف سے اسلام تشیع مسلمین وشیع ہر طرف سے چاروں طرف سے وشیش جہاد سے محاصرہ ہیں مختلف گروہوں کے جانب سے شدید ترین خطرہ اس وقت جو درپیش ہے تمام جہان اسلام کو جو شیعتین نے اور دشمنان دین نے بنایا ہے اور جس میں مبتلا کر دیا ہے پوری دنیا اسلام کو تکفیری گروہ ہیں دہشتگرد دائش القائدہ طالبان اور ان کی زیلی زمنی شاخیں جو پوری دنیا کے اندر قائم ہیں اور جس کو چارج کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے مزید اس میں شدت لانے کے لیے گاہے گاہے بڑے حادثات انجام دیتے ہیں تاکہ اس کی شدت قائم رہے وہ نیچے نہ آنے جیسے فرانس میں پیرس میں حملے کروائی گئی اور لوگوں کو قتل کیا گیا تاکہ دائش کے نام پر یا مسلمان گروہ کے جنڈے کے ساتھ اس لوگوں کے ساتھ تاکہ یہ شدت جو قائم کی ہے انہوں نے اس میں کمی نہ آئے اس کو اسی درجے پر قائم رکھنے کے لیے وقفے وقفے سے ایسے حوادث خلق کر کے ایجاد کر کے اسے تاکہ دشمنی کا جو ٹیمپو ہے وہ نیچے نہ آئے دشمنی دین اسلام کے ساتھ اسی سطح پر قائم رہے چونکہ لوگ روز مرہ زندگی میں معمولات میں آ کر بعض وقت اپنا لیول قائم نہیں رکھ سکتے نیچے آجاتا ہے مثلا اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ جنگ تھکا دیتی ہے اور اس جنگ سے تھک کر جنگ جذبے کم ہو جاتے ہیں پھر کوئی بڑا حادثہ خلق کیا جاتا ہے تاکہ یہ جنگ جذبہ اور جنگ احساس آوج پہ چلا جائے معمولاً بھی ایسے ہوتا ہے اگر لوگوں کے احساسات زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تھنڈے ہو جائیں پھر ایسی حرکت کی جاتی ہے کہ مزید بڑک اٹھیں مزید لوگ پھر احساساتی ہو جائیں جذباتی ہو جائیں یہ شیطانی سیاست کا قانون ہے کہ کبھی بھی آپ اسے نیچے نہ آنے دیں جو ماحول بنایا ہے آپ نہیں یہ واقعات رنما ہوئے اس وقت اور ان واقعات کے ذریعے سے اسلام کے خلاف دشمنی کو چارج کرتے ہیں چند سال بعد پہلے نائن الیون کا واقعہ ہوا پھر اس کے بعد پیرس واقعہ ہوا اور اس کے ابھی ہوگا یہ پھر اپنی آج بے جائے گا اور اس آج میں ردعمل ظاہر ہوگا پھر چند سال گزریں گے اور یہ احساس نیچے آجائے گا دوبارہ پھر اس کو کسی اور حادثے کے مدد سے بڑھائیں گے یہ دشمنوں کی سازش و چال ہیں ایسی میں بجائے اس کے مشرقین و تکفیریت و دائش و طالبان و القائدہ کی طرف مسلمان متوجہ ہوں مسلمان انہوں کو الجاہ گیا ہے اپنے اندرونی مسائل کی طرف ایک جنگ شیعہ و سنی کے درمیان قائم کی گئی ہے تاکہ شیعہ و سنی کا بہران پیدا ہو اصل جنگ یہ شروع کی جائے کہ شیعہ و سنی آپس میں برسر پیکار ہیں اور ایک جنگ کو شیعہ کے درمیان شروع اسلام ولایت پر اور حیثیت ولی فقی پر حملات ہیں ہو بہو وہی صدر اسلام کا قصہ دھرایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ولی کا ساتھ نہیں دینا تنہا کرنا ہے بلکہ حملہ بھی کرنا ہے ایسا حملہ جس میں کستاخی ہو جس میں بے حرمتی ہو جس میں حت تاکی ہو ایسے حملات کے ساتھ لوگوں کو پھر ولایت سے دور کرنا ہے یہ جو عمر ولایت زندہ ہوا ہے اسے دوبارہ ختم کر کے اور لوگوں کو پھر ملوکیت اور آمریت کی طرف متوجہ کرنا ہے اور یہ عمل بھی تقرار ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا بیان آجاتا ہے ایسا مارکہ آجاتا ہے جس سے ولایت کی طرف تہاجم و حجوم بڑھا دیتے ہیں عالمی میڈیا اس کو مدد کرتا ہے اور جو عالمی شیطانی ادارے ہیں جاسوسی وہ اس کے لئے میدان ہموار کرتے ہیں ایسے میں اگر ولایت کو دفاع نہ ملے تحفظ نہ ملے آمین نہ ملے مدافع نہ ملے بہت عظیم ظلم رونما ہوتا ہے ولی تنہا اور یونی کے صرف ولی پر ظلم ہوتا ہے امت پر بھی ظلم ہوتا ہے امت محروم ہو نظام ولایت سے یہ امت پر ظلم ہے اسلام پر ظلم ہے کہ اسلام کا رکن منحدم کر دیا جائے ستون اسلام کا گرا دیا جائے اسلام کا ستون ولایت بنی الاسلام و الاخمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کی اوپر ہے اللہ صلات و زکاة والصوم والحج والولایت پانچ رکن دین کا ولایت ہے و مانو دیا الہ شیئن مثلو مانو دیا الہ الولایہ اور جتنا اس رکن پنجم پر تاقید تاقید کی گئی ہے اتنی تاقید دیگر ارکان کے اوپر نہیں کی گئی اور امام علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ اس وجہ سے ولایت کی طرف تاقید و دعوت زیادہ ہے چونکہ ولایت کے قیام سے باقی چار رکن بھی قائم ہو جاتے ہیں لیکن باقی چار رکن اگر بچا بھی لیے جائیں اور ولایت قائم نہ ہو دین قائم نہیں ہوتا پس ولایت پر حملہ در حقیقت ولایت پر بھی حملہ ہے ولی پر بھی حملہ ہے دین پر بھی حملہ ہے قرآن پر بھی حملہ ہے چونکہ ولایت قرآن ی مطلب ہے یوں نہیں یہ کسی جمہوریت کی طرح فرانسیسی نظریہ نہیں ہے یا عامریت کی طرح ایک قدیمی انسان کا موروسی آوائی نظام نہیں ہے تنہا نظام روح زمین پر جو اللہ کی جانب سے ہے حسمان سے ہے جس میں بشر کا کوئی دخالت نہیں ہے وہ ولایت کا نظام ہے باقی تمام نظام ساختہ بشر ہیں تنہا نظام ولایت ہے جو بشر نے نہیں بنایا بشر کے لئے بنائیں لیکن بشر نہیں ہے بنانے والا اللہ کی ذات ہے اس نظام کو اگر منحدم کیا اس نظام کی مخالفت کی جائے قرآن کی مخالفت ہے قرآن کو جھٹلانا ہے جو نظام ولایت جھٹلاتا ہے قرآن جھٹلاتا ہے امام کمینی فرماتے ہیں جو ولایت فقی کو جھٹلاتا ہے وہ نبی خدا کو جھٹلاتا ہے وہ رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے وہ امام معصوم کو جھٹلاتا ہے وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے یہ مقدب تقذیب کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے رکنے دین کو کے لئے پیش کیا اللہ نے اس کو رکن کے طور پر مقرر کیا ہے پس انہدام دین ہے ولایت سے دوری ولایت کی مخالفت و ولایت کا انکار انہدام دین ہے اور دین منحدم رہا ہے صدہ سال منحدم رہا ہے رکن دین قائم ہوا دین قائم ہوا اور آج پھر سب مل کر اس رکن کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں بعض جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے بعض تأثبات و حسادت کی وجہ سے ولایت کی مخالفت میں انگیز اور محرکات مختلف ہیں ایک بہت بڑا محرک ولایت کی مخالفت کا جہالت ہے نادانی دین سے نا آگا ہونا دین سے جاہل ہونا دین نہ شناسی دین نہ فہمی اور یہ مطلب بہت عظیم فقی نے بیان کیا ہے فقی عظیم الشان صاحب جواہر فقی فقہا جنہوں نے متن فقہی تدوین کیا ہے کتاب جواہر اور اس کتاب کو پڑھ مجتحد بنتے ہیں فقی بنتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو ولایت فقی کو نہیں مانتا وہ فق نہیں سمجھتا وہ شریعت نہیں سمجھتا جو حکومت اسلامی کا معتقد نہیں ہے جو ولایت فقی کا نہیں مانتا اس نے فق و شریعت کا مزہ نہیں چکھا یہ پہلا محرک ہے ولایت کے نظام کی مخالفت نادانی و جہالت نہیں جانتے سمجھتے نہیں دوسرا محرک حسادت ہے حسد جس سر آئمائی اتحار کا فرمانہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین حسد معصومین کے ساتھ برتا گیا حسد ایسی بیماری ہے نادان انسانوں کو لگتی ہے جو صاحبان کمال صاحبان فضیلت صاحبان عظمت کے بارے میں پیدا ہوتی ہے مریض دل کے اندر بیمار دل کے اندر اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ محصود جس سے حسد برتا جا رہا ہے کریں اسے لوگوں کی نگاہوں میں گرائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بد گمان کریں بد بین بنائیں یہ دوسرا محرک ہے تیسرا محرک ہے شہرت پسندی شہرت طلبی کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں مشہور ہو جائیں انہیں مانے لوگ مانے عوام عوام زدگی کہ عوام زیادہ سے زیادہ ان کو قبول کریں عوام کی مقبول بننے کیلئے کیا کریں کسی ایسی بڑی شخصیت بھی کیچڑ اٹھا لیں تاکہ لوگ سارے متوجہ ہو جائیں کہ یہ فلاں پہ مثلا حملے کر رہا شہرت پسندی کیلئے بعض یہ کام کرتے ہیں بہت ایک اور محرک ولایت کے خلاف وہ ہے دشمن کا آلہ اکار بن جانا مفادات کی خاطر مال و سروت کی خاطر اقتدار کی خاطر منصب کی خاطر آلہ اکار بن جانا دشمن آنی دین کا آلہ اکار بن جانا آئمہ اطہار کے مطالق یہ کام لوگ کرتے رہے ہیں بہت سارے لوگ آلہ اکار بنے ہیں بنو میا کے اور بہت سارے لوگ آلہ اکار بنے ہیں بنو عباس کے حتی بعض وقت یہ آئمہ کے ساتھ قرابت بھی رکھتے تھے یہ جو آلہ اکار بنتے ہیں دور کے افراد نہیں تھے معصومین کے اقربہ میں سے قرابت داروں میں سے تھے بعض لوگ جو ظالم حکومتوں کے آلہ اکار بنے مثلا امام موسیٰ ابن جعفر علیہ صلی اللہ وسلم کے خلاف دربار میں شکایت کرنے والے بعض امام کے اپنی قرابت دار تھے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے خلاف دربار میں جا کر محل بنانے والے اپنے بعض قرابت دار تھے اسی طرح دیگر امام اطحار کے مقابلے میں بعض قرابت دار یہ کردار ادا کرتے تھے بنو امیہ کے یا بن جاتے تھے بنو عباس کے ہاں و بس وقت شاگردانی امام یہ کام کرتے تھے کچھ لوگ جنہوں نے آئمہ کے پاس پڑھا ہے کچھ عرصہ گزارا ہے لیکن جب انہیں قاضی القزات کی ڈگری پیش کی گئی یا منصب پیش سامنے رکھا گیا یا کسی علاقے کا منصب سامنے رکھا گیا انہوں نے قبول کر لیا وہ بعض وقت یہ لالج اور یہ تمہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے قاتل بنا دیتی ہے امام حسین علیہ سلام کا تمہ و لالج لالج میں آ کر عمر ابن ساد نے امام حسین علیہ سلام کو کے اوپر ظلم کیا اور کروایا شمر یہ امام علی 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 لشکر کا سپاہی تھا امیر المومنین کے جانب افسر تھا اس کے محتید سپاہی تھے لیکن یہی کربلا میں قاتل امام حسین بن گیا ہے کس شخص نے اس کو لشکر علی سے کاٹ کر لشکر یزید کا حصہ بنایا ہے اور ولی وقت اور امام وقت اور امام حسین کا قاتل بنا دیا ہے حملہ ور بنا دیا ہے تمہ نہیں تمہ جب آ جائی انسان کے اندر وہ قاتل بنا دیتی ہے انسان کو یہ مجموعاً وہ امور ہیں جہالت حسادت تمہ لالج تأصب شہرت پسندی اور دشمنوں کا آلائکار ہونا جس وجہ سے انسان ایسے گنونے اقدام شروع کر دیتا ہے کہ رکن دین پر حملہ جا کر کرتا ہے روح دین پر جا کر حملہ ور ہوتا ہے لوگوں کی خاموشی و سکوت سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے وقت لوگ ساکت تھے خاموش کیوں اس لیے کہ جن لوگوں نے اقدام کیا ہے وہ بزرگان ہیں بزرگان نے قوم کے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی رہبر و حاکم نہیں ہوں گے وسیع رسول نہیں ہوں گے کسی اور شخصیت کو بنانا ہے یہ بزرگوں کا فیصلہ تھا جب ایک بزرگ شخصیت کوئی بات کر دے لوگ عدب سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں اور علی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں بزرگوں کے احترام میں ولی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں یعنی لوگوں کی نگاہوں میں یہ ایک قدر ہے یہ ایک ویلیو ہے کہ بزرگ جو کریں آپ اس میں کچھ نہ کہیں مان لیں جو کچھ بزرگ کر رہے ہیں غلط نہیں کر رہے ہیں خب یہ چونکہ بزرگوں نے فیصلہ کیا تو آج تک چودہ سو سال تک وہ فیصلہ مورد احترام ہیں اور علی محروم تنہا اسی طرح تاریخ بھر میں ایسی شخصیات امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ خاموش ہیں ساکت ہیں کیوں ساکت ہیں خاموش چونکہ بزرگ شخصیات امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں امام حسین وقت کے ولی ہیں امام ہیں مجھت خدا ہیں لیکن تنہا لوگ دین سے منحرف نہیں ہوئے دیندار ہیں لیکن ایسا دین ہے ان کے پاس جو انہیں ولی کا ساتھ دینے کا سبق نہیں پڑھاتا تلقی نہیں کرتا اس دین میں یہ چپٹر ہی نہیں ہے کہ آپ نے امام کا ساتھ دینا ہے آپ نے امام کی حمایت کرنی ہے آپ نے امام حسین کا دفاع کرنا ہے آپ نے امام کی خاندان کا دفاع کرنا ہے اس دین میں یہ سبق شامل نہیں تھا چونکہ یہ سبق امام حسین علیہ السلام کے اہد میں وزمانے میں حکومت دین کا سبق پڑھاتی تھی حکومت بنومیہ کی تھی معاویہ کی حکومت تھی اس وقت حکومت نے ایسا دین رائج کیا پڑھایا لوگوں کو جس میں یہ شامل تھا کہ آپ حکومت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے حاکم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور حاکم کے مقابلے میں بولنا بغاوت ہے یزید کے مقابلے میں بولنا یہ بغاوت ہے یہ جرم ہے اور قاضی شرعہ جیسا بزرگ انسان قاضی شرعہ معمولی آدمی نہیں امیر المومنین کے حکومت میں یہ قاضی تھا جج تھا اور یہ قاضی شرعہ اب فتوہ دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جواز کا کہ جائز ہے کیوں جائز ہے چونکہ یزید حاکم ہے مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے حاکم کے مقابلے میں جو قیام کیا جائے یہ بغاوت ہے اور اس بغاوت کو کچلنا کریں والے رسول کو قتل کریں یہ فتوے سے ہوا یہ کام و اس قدر لوگ اس کام کو مقدس سمجھ کر انجام دے رہے تھے سید شہدہ کے قتل کو کہ بعض ان میں سے قربت کی نیت کرتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سب سے افضل انسان ہیں خوارج کے نزدیک اور ناسبیوں کے نزدیک تاریخ مسلمین میں سب سے مقدس انسان ابن ملجم ہیں یہ واقعہ ان کی کتابوں میں ہیں کہ ابن ملجم قاتل امیر المومنین سب سے بلند مرتبہ اس کا ہوگا جنت میں بہشت میں اور ہر جگہ کیوں کیونکہ اس نے علی کو قتل کیا ہے خب اب توجہ کریں کہ ایسا بھی دین ہے ایسا بھی مذہب ہوتا ہے بعض وقت لوگ اس ذہنیت کے بنا دیے جاتے ہیں کہ علی کو قتل کرنے والا امیر المومنین کو قتل کرنے والا افضل الزہاد و افضل عباد سمجھا جاتا ہے تمام بندوں سے افضل بندہ گردان آجاتا ہے کربلا میں جو لوگ شامل ہوئے قتل کیا وہ احساس غرور کرتے تھے کہ ہم نے اتنی بڑی عبادت کی ہے بغاوت ہم نے کچھ لیے جا کر کہ یزید کے خلاف نکلنا بغاوت ہے اور اس بغاوت کو کچھ اللہ عبادت ہے یہ دین ہو جائے قتل ہو جائے تحمد ہو دشنام ہو جو بھی ہو لوگ ساتھ نہیں دیتے حمایت نہیں کرتے دفاع نہیں کرتے کتنی تعجب کی بات ہے کہ امیر الممنین کا ساتھ نہیں دیا رسول اللہ کے بات کتنی تعجب کی بات ہے کہ امام حسین علیہ سلام کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نہیں کیوں ساتھ نہیں دیا یہ بہت اہم سوال ہے جس کو چھیڑتا کوئی بھی نہیں چونکہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑتے کہ اس میں بڑی بزرگ لوگ زیر سوال آجاتے ہیں اور بزرگوں کا اتنا احترام ہے بسا وقت کہ دین افراد مملکت سے بڑے ہو جائیں وہ مملکت نابود ہو جاتی ہے جس مذہب میں دین میں شخصیتیں دین سے بڑی ہو جائیں وہ دین ختم ہو جاتا ہے امام قمینی فرماتے ہیں کہ دین کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حسین دین پر قربان ہو جائیں اسی سے عظمت دین کا پتہ چل جاتا ہے کہ دین کس قدر باعظمت عمر ہے جس کے لیے حسین جیسی ہستی قربان ہو جائیں شہید ہو جائیں دین نہیں قربان کرنا حسین پر کہ حسین بچ جائے دین ختم ہو جائے بلکہ حسین کو قربان ہونا ہے دین کی اوپر دین بچ جائے حسین شہید ہو جائے امام قمینی فرماتے یہ عظمت دین کی شہادت حسین عظمت دین کی دلیل ہے کہ اتنی عظیم ہستی بھی قربان ہو جائے اپنے کمبے سمیت دین کے اوپر لیکن جہاں دین چھوٹا ہو جائے وہ شخصیات بڑی وہاں پر دین ختم ہو جاتا ہے مذہب ختم ہو جاتا ہے قوم و مملکت ختم مانوں سے جا کر آپ پوچھیں کہ اہل بیت کی ولایت کیوں نہیں مانی گئی تو جواب دیں گے بزرگوں کی وجہ سے اتنی بزرگ ہستی کیا وہ غلط کر سکتے ہیں کیا وہ غلط کہہ رہی ہیں کیا انہوں نے غلط سوچا ہے کیا وہ غلط بات کرتے تھے کیا انہوں نے جائیں علی کی محرومیت سے بزرگوں کی قبع بچتی ہے دامن بچتا ہے بہت سار روح ٹھیک ہے حسین قتل ہو جائیں اتنی خاموش اتنی ساکت اتنی لا تعلق بھلے بزرگان ہیں اور کیوں بزرگوں بزرگوں کا اقدام یہ ہے کہ آپ نہ کریں یہ اقدام یزید کی خلاف اقدام نہ کریں جب سب بزرگ چپ بیٹھے ہیں امام حسین کیوں آئے ہیں آ کر اس لئے قاضی شرع جیسا بزرگ آدمی آگے بڑھتا ہے اور جرت کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بغاوت ہے اور قتل کریں اور لوگ اس فتوہ کو سند قرار دیتے ہیں قاتلین قربلا کے پاس یہ فتوہ سند ہے حسین کے قتل کا شرع سند دکھاتے تھے یہ دیکھو شریعت کا حکم ہے حسین کو قتل کر رہا اور جو شریعت پر عمل کرے وہ عبادت کر رہا ہے اس لئے قربت اللہ کی نیت کرتے تھے اتنا بگاڑ دین میں پیدا کر دیا جائے کہ لوگ قتل حسین کو مقدس سمجھ نہیں لگیں عبادت شکرانی کی نمازیں پڑی کربلا میں قاتلین کربلا نے بعد قتل والظلم شکرانی کی نمازیں پڑی کہ ہم بہت بڑا فریضہ انجام دینے میں کامیاب ہوئے توجہ کریں اس حد تک بگاڑ گمراہی پیدا ہوئی ہے کہ شکرانی کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا مبارک بات دیتے تھے ایک دوسرے کو جس نے کوئی شہید کیا تھا کربلا میں کسی جوان حاشمی کو یا کسی اہل بیت کے کسی فارد کو اس کو مبارک بات دیتے تھے کہ آپ کامیاب ہوئے کامیاب انسان تھا فلا یافتہ سمجھ دیتے اس کو ایسا دین ترویج ہوا تھا کہ جس میں بزرگوں کا احترام ہے حسین کا نہیں ولی کا نہیں ولی کی بے شک بے حرمتی ہو جائے خاندان رسول کی بے حرمتی ہو جائے یہ قاضی شرعہ کا فتوہ تھا خاندان رسول کی عزت حد تک کر دی جائے پائمال کر دی جائے کوئی حرج نہیں ہے ان فتوہ کو جواز قرار دے کر کربلا جیسا ظلم جرم انجام پایا اور یہی دستان محجوریت ولایت اگر جاری رہی جیسا کہ رہی ہے آج تک ظلم بھی جاری رہے گا محجوریت ولایت جرعت دیتی ہے لوگوں کو ظلم کرنے کا ستم کرنے کا دعوت ہے ایک قسم کی اور محجوریت ولایت میں ولایت کی تنہائی میں ولایت کو بے سہارہ اور بے آسرہ چھوڑنے میں ولایت کی بابت سکوت اختیار کرنے میں اور ولایت کو دشمنوں کے نرغے میں تنہا چھوڑ دینے قرآن کریم میں خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے کہ اے لوگوں اگر تم نے دین چھوڑ دیا سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ چون سے یہ مطلب شروع ہوتا ہے یا ایوہ اللذین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کی بات ہو یہ کافر و منافق اس میں شامل نہیں ہے یا ایوہ اللذین آمن مومنوں کو خطاب ہو رہا اے مومنوں جو ایمان لائے ہو میں یرتد من کم تم میں سے اگر کوئی چھوڑ جائے مرتد ہو جائے دین کو چھوڑ کر رد کر کے میدان دین فرائض دینی اور حقائق دینی کو انکار کر کر اگر ترک کر چلا جائے اندین ہی پھر کیا ہوگا فَسَوْ فَسَوْفَ پہ 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 نہیں رکھ رکھ کیا ہوگا فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِن یہ جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے بجائے جو دین چھوڑ گئے ہیں مرتد یعنی جو دین چھوڑ گئے ہیں دینی میدان چھوڑ گئے ہیں دینی فرائض چھوڑ گئے ہیں دینی ذمہ داریاں چھوڑ گئے ہیں یہ جب چھوڑ گئے ہیں تو دین کو اللہ نے اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَ جو خدا کو چاہتی ہے اور خدا اس قوم کو چاہتا ہے يُحِبُّهُم خدا ہونے چاہتا ہے خدا کی محبوب قوم خدا کے محبوب لوگ خدا کی محبوب جمیت وَيُحِبُّونَهُ اور وہ جو خدا کو چاہتے ہیں جن کا رابطہ خدا سے محبت و عشق کا رابطہ ہے عاشقانہ رابطہ ہے اُشاق پیدا کرے گا خدا جب یہ چھوڑ جائیں گے دین کو وہ مومن جو سود و زیان کا حساب کر کے اور پھر کنارہ کش ہو جاتی ہیں ایسے عاقلوں کو یہ عاقل عاقل یعنی سود و زیان سمجھنے والے نفع نقصان دیکھ کر اور نقصان تشخیص دے کر نقصان کے میدان سے نکل جانے والے دین کی راہ کو جاری رکھنے میں اب نقصان ہیں ہماری ذات کا نقصان ہماری شخصیت کا نقصان ہمارا مالی نقصان اب اثارت کا وقت ہے اب شہادت کا وقت ہے اب تو نقصان ہی نقصان ہیں بس عقل کیا کہتی ہے نقصان سے بچو بھاگو سود سے بچو زیان سے بچو زرر سے بچو اس وقت فریضہ تمہارا جان بچانا ہے جب یہ لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں عقل کے فتوہ سود و زیان کی عقل کا فتوہ سن کر میدان چھوڑ جاتے ہیں ان کے بجائے خدا آشق پیدا کرتا ہے انہی جیسے پھر پیدا کرے پھر سود و زیان مالے وہی داستان تقرار ہوگی بھاگ جائیں تو ایسے ماجرہ کو بار بار تقرار کرنے کا فائدہ نہیں زیان دیکھنے والے نقصان دیکھ کر چھوڑ جانے والے ان کے بجائے عاشق پیدا ہوں گے عاشق کون ہیں جو سود و زیان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں ان کے نزدیک سود و زیان دیکھنا گناہ ہے میدان عشق الہی میں یہ کہنا کہ یہاں نقصان ہے یہاں فائدہ ہے یہ ہے ہی گناہ جرم ہے چونکہ سود و زیان جب توجہ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توجہ کہیں سے ہٹی ہے جو کسی طرف گئی ہے خدا سے ہٹی ہے یہ توجہ اللہ سے ہٹ گئی ہے نقصان کی طرف آگئی جو اپنی ذات کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہیں سے توجہ ہٹتی ہے تو کہیں ہوتی ہے اب یہ آپ کی توجہ گفتگو کی طرف ہے ہر چیز سے ہٹی ہوئی ہے توجہ تو گفتگو کی طرف ہے اور اگر اسی وقت کوئی اور چیز کی طرف آپ توجہ کریں تو آپ کی توجہ گفتگو سے ہٹے گی تو کسی اور کی طرف جائے گی توجہ کی خصوصیت ہے توجہ ذاتا مواحد ہے وحدت ہے توجہ کے اندر ایک ہی وقت میں دو چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی سوائے ذات خدا کی توجہ کے سوائلون ولا یبرمو سب مل کر بھی فریادے کریں اللہ کی توجہ نہیں ہٹا سکتے یہ شان فقط خدا کی ہے لیکن مخلوق کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہیں سے ہٹتی ہے کسی طرف ہوتی ہے اس لئے گلوگ ایک دوسرے سے شکوا کرتے ہیں خاندانوں میں ایک دوسرے سے شکوا ہوتا ہے مثلا زوجہ کو میاں سے شکوا ہوتا ہے تو میری طرف اب توجہ ہی نہیں کرتا اسی سے اس کو شک پڑتا ہے کہ اس کی توجہ کہیں اور ہوگئی ہے چونکہ توجہ ادھر کام ہوئی ہے پس کہیں ہے اسی وجہ سے شوہر کو شک پڑتا ہے کہ توجہ کم ہوگئی ہے پس کہیں اور ہے توجہ چونکہ توجہ دو جگہ نہیں ہو سکتی ایک ہی جگہ ہوگی اولاد کی طرف توجہ اگر والدین کی نہیں ہے تو کسی طرف ہے توجہ اولاد کی توجہ اگر نہیں درس کی اوپر نہیں ہے پس کہیں ہے توجہ طالبات و طلاب درس سے توجہ ہٹائیں گے تو کسی اور موضوع کی طرف توجہ جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آن واحد میں درس پر بھی توجہ رکھیں اور درس کے علاوہ بھی کسی چیز کی طرف توجہ رکھیں یقیناً توجہ ہٹ جاتی ہے آشق توجہ نہیں ہٹاتا چونکہ اپنی طرف توجہ آنا یعنی اللہ سے ہٹ گئی یہ توجہ ان کا رابطہ خدا سے آشقانہ رابطہ ہے سود و زیان تو دور کی بات ہے وہ اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتا نفع نقصان تو بہت دور کی بات ہے نفع نقصان ایسے ہے جیسے انسان زمین پہ ہو اور آسمان پہ ستارے ہے یہ اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتا آقل کرتا ہے چونکہ آقل کی ساری توجہ اپنی ذات کی طرف ہے اپنی نفع کی طرف ہے اپنی نقصان کی طرف ہے اپنی سہولت کی طرف ہے اپنی آسائش کی طرف ہے اپنی غم کی طرف ہے اپنی رنج کی طرف ہے اپنی آرزو کی طرف ہے اپنی حاجات کی طرف ہے اس لئے تو بنیاں ہیں سود و زیاں میں گرفتار ہیں یہ لوگ مارکہ حق و باطل نہیں لڑ سکتے جو اسیر سود و زیاں ہیں یہ نہیں قربانی دے سکتے یہ قربان نہیں ہو سکتے یہ اس کاروان میں شامل نہیں ہو سکتے کاروان حسین ابن علی آقلوں کا کاروان نہیں آشقوں کا کاروان ہے آقل اس لئے نہیں آئے آقل مدینہ میں بیٹھے رہے مکہ میں بیٹھے رہے بسرہ میں بیٹھے رہے یہ آقل تھے آشق کربلا آگئے یہ جمعیت یہ قوم جو خدا لائے گا جب مومن مرتد ہو جائیں گے چھوڑ جائیں گے میدان دین ان کے بجائے جو خدا لائے گا ان کی خصوصیت یہ ہے کہ مومنوں کے لئے یہ بہت نرم ہوں گے قافروں پر بہت سخت ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ خدا کی رحم جہاد کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَا اِمِن ملامتیں جیلنے والے ملامتگروں کی ملامت برداشت کرنے والے اور پرواہ نہ کرنے والے ملامتوں کی تیر اپنے سینے پر کھانے والے ملامتوں کے حملے برداشت کرنے والے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِي مَنْيَ شَا خُبْ یہ قوم خدا کیوں پیدا کرے گا اس لیے کہ یہ سپر ہیں یہ دین کی ڈھال ہیں یہ نظام اللہ کی ڈھال ہوں گے ان کے ہوتے ہوئے کوئی دین تک نہیں پہنچ سکتا کوئی تیر یہ اپنے سینے پہ لے لیں گے سب کچھ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِي مَنْيَ شَا لیکن یہ تفضل خدا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا يُوْتِي مَنْيَ شَا جہاں مشیعت خدا ہوتی ہے خدا اس کو اس کا لائق سمجھتا ہے اس کے قابل سمجھتا ہے وَاللَّهُ وَاسِيُنْ عَلِيم یہ چون مرآیت ہے اس کے بعد ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ اب اس جماعت کو بتایا جا رہا ہے مرتد مومن کون ہیں یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے مومنو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِ سُنو مرتدو سنو تم میں سے جو بھی دین چھوڑ گیا تو یاد رکھنا کہ خدا تمہارے بجائے اشاق لے آئے گا تم سود و زیان جلدی سمجھ جاتے ہو فوراں تشخیص لے لوگ کہ یہ نقصان دے ماجرہ ہے بس بھاگو یہاں سے تمہارے بجائے خدا اشاق لے آئے گا اب ان اشاق کو خطاب ہے مرتدوں کو خطاب ختم ہو گیا یَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ تم چلے گئے چلے گئے تمہاری جگہ اب اشاق آگئے اب انہیں ایک خطاب ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّا یہ قوم اب تم سنو تم نے کرنا گیا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّا تم نے ولایت کے محور میں رہنا ہے اللہ کی پاس بھی اللہ کی طرف بھی جب توجہ دو تو بے حسیت وَلِي خُدَا کی طرف توجہ کرو اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّا اللہ تمہارا ولی ہے بس اللہ تمہارا ولی ہے وَرَسُولُهُ اور رسول اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے یعنی رسول اللہ کو بے حسیت ولی قبول کرنا ہے تم نے اللہ کو بے حسیت ولی قبول کرنا ہے اللہ وَلِيُنَا اللہ وَلِي خدا ہمارا وَلِي ہے اور رسول ہمارے وَلِي ہیں اور ولایت کا سلسلہ ہے اصل ولایت اللہ کی ہے اللہ کی جانب سے رسول اللہ کی ولایت ہے اور پھر یہ آگے جاری ہے یہ سلسلہ ولایت وَلَّذِينَ وَلِي اور بھی ہیں تمہارے اَلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ جو ایمان لائی ہیں يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ حالتِ رُقُوع میں زکاة دیتے ہیں یہ تمہارے وَلِي ہیں خب تفسیریں وَتاریخیں وَشَانِ نزول متفقن علیہ سنی وشیعہ میں تنہا حسطی جس نے حالتِ رُقُوع میں زکاة دیئے وہ امیر المومنین ہے علی علیہ السلام پس وہ بھی ولی ہیں تمہارے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَالرَّسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اب بات آگے جا رہی ہے اب ساری کفت وہ اشاق سے ہے جو مرتدوں کے بعد آئے ہیں مرتدوں کے بجائے آئے ہیں مرتد یعنی جو دین چھوڑ گئے دین کی حمایت چھوڑ گئے دین کی حمایت کرنے والے جب آئے ہیں تو دین کی حمایت والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلا رکنے دین تم نے تھامنا ہے یعنی ولایت یہ نہ کہو کہ اللہ کی عبادت بھی ہے تو ہم خداِ معبود کے ساتھ وابستہ ہے خداِ ولی اللہ وَلِيُّكُمْ اللہ وَلِي ہے تمہارا ولایتِ خدا میں آنا ہے تمہیں اللہ کی ولایت میں آنا ہے اللہ کی ربویت میں تو ہو تم جو بھی ہو مشرق ہو مومن ہو کافر ہو منافق ہو چونکہ اللہ رب العالمین ہے رب العالمین کی ربوبیت عام ہے آپ منو یا نمانو ہر صورت میں آپ ربوبیتِ خدا میں ہو چونکہ اللہ نے سب موچ پہنچانا ہے آپ تک لیکن ولایتِ خدا کے لئے تمہیں اقرار کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا ایمان لانا پڑے گا ربوبیتِ خدا میں آنے کے لئے دنیا میں آنا پڑے گا دنیا میں آگئے پس ربوبیتِ خدا میں ہو کچھ بھی نہ کرو تو بھی ربوبیتِ خدا میں ہو مربوبِ خدا ہو لیکن خدا کی ولایت میں آنے کی لیے تمہیں کچھ اقرار کرنا پڑے گا ایمان لانا پڑے گا اظہار کرنا پڑے گا اس لیے ہے وَمَنْ يَتَوَّلَّ اللَّهِ جو اللہ کو ولی بنائے اپنا ولی سمجھے جو اللہ کو اپنا ولی بنائے وَرَسُولَهُ اور رسول کو اپنا ولی مانے ولایت کے اندر آجائے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مومن جن کو اللہ نے ولایت دی ہے ان کی ولایت کا کی تولی کرے تولہ کرے تولہ ولی بنانا ولی بنانا ولی ماننا فَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ جو اللہ کو ولی مانے وَالرَسُولَهُ وَالْرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور مومنوں میں سے جن کو اللہ نے ولایت کا حق دیا ہے انہیں ولی جو مانے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وہ اشاق سن لے کہ وہ حزب اللہ ہیں پہلی بشارت وہ حزب اللہ ہیں جو اللہ کو ولی مان لیں جن کا ولی اللہ ہو اللہ کی ولایت کے لیے دوسروں کی ولایت سے نکلنا ہے اور سب سے اہم ولایت تاغود ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ الْنُورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ التَّاغود دو سلسلے ہیں ولایتوں کے ایک اللہ کی ولایت اور اللہ کی جانب سے ولایت ہے اور اس کے مقابلے میں تاغود کی ولایت ہے جو اللہ کی ولایت کو اقرار نہیں کرے گا یا اللہ کی جانب سے مقرر ولایت میں نہیں آئے گا وہ خانخہ نچاتی ہوئے تاغود کی ولایت میں ہوگا اس نے تولہ کیا ہے تاغود کے ساتھ وہ متولی تاغود کا ہے متولہ علی تاغود کا ہے یعنی اس کے اوپر ولایت تاغود حکم فرما ہے یہاں سے دو حزبیں اور دو گروہ بن جاتے ہیں ایک حزباللہ حزباللہ بننا فقط ولایت کے ذریعے سے مقدور ہے حزباللہ کہ بننے کے لئے کوئی اور شرط نہیں ہے حزباللہ بننے کے لئے بندوق نہیں چاہیے میزائل نہیں چاہیے وردی نہیں چاہیے حزباللہ کے لئے عربی نہیں چاہیے فارسی نہیں چاہیے حزباللہ بننے کے لئے کچھ بھی نہیں چاہیے قرآن کہتا ہے فقط کیا چاہیے تولی تولہ چاہیے کس کا تولہ یتول اللہ اللہ کی ولایت ماننا رسول کی تولی والذین آمنو اور مومنوں میں سے جس کو حق ولایت اللہ نے دیا ہے اس کی تولی و اس کے تولی سے حضب اللہ بنتی ہے اور حضب اللہ غالب ہے یہ سن لیں یہ اشاق سن لیں والذین آمنو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ حضب خدا غالب ہے اور اس کے مقابلے میں حضب الشیطان حضب اللہ کے مقابلے میں حضب الشیطان ہے حضب الشیطان بننے کے لیے صرف ایک قدم ہے کیا اللہ کی ولایت رسول کی ولایت اور جن کے لیے اللہ نے ولایت مقرر کی ہے ان کی ولایت سے باہر جانے سے انسان تاغود کی ولایت میں چلا جاتے ہیں یہ حضب تاغود و حضب الشیطان ہیں تاغوت و شیطان ہو جاتا ہے انسان حضب شیطان میں چلا جاتا ہے شیطان پرست بن جاتا ہے تاغوت پرست بن جاتا ہے پھر تاغوت کو خوش کرنے کے لیے اولیاءِ خدا پر حملے کرتا ہے چونکہ تاغوت اس کا ولی ہے اس نے تاغوت کو سنانا ہے کہ دیکھیں میں کتنا بڑا مخالف ہوں ولیِ خدا کا جو اللہ کی جانب سے ولی ہے میں کتنا بڑا اس کا مخالف ہوں وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ خب یہاں ایک مطلب موجود ہے وضاحت کی وجہ سے سراحت کی وجہ سے اس کو اظہار نہیں کیا گیا وہ کیا ہے کس آیامی وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا تو اصل جواب اس کا یہ تھا من کا جواب یہ تھا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمْ حِزْبُ اللَّهُ یہ حزب اللہ ہیں پھر یہ آنا تھا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یعنی ایک ہے حزب اللہ کی منزل تک پہنچنا اور دوسرا حزب اللہ کا غلبہ یہاں حزب اللہ کے غلبے پہ پہنچ گئے ہیں تولی کے بعد غلبہ حزب اللہ کا ہے بیچ میں جو مرحلہ چونکہ واضح تھا روشن ہے کہ جو بھی اللہ کو ولی مانے رسول کو ولی مانے اور مومنوں میں سے اس کو ولی مانے جیسے اللہ نے ولی بنایا ہے یہ حزب اللہ ہے جو ان کو ولی مانے رکنِ ولایت سے حزب اللہ قائم ہوتی ہے یہ حزبِ خدا ہے اور حزبِ خدا غالب ہے ہمیشہ کیوں غالب ہیں چونکہ سود و زیان سے ماورہ ہے اقبال کے بقول کہ بارتر از اندیشے یہ سود و زیان ہیں زندگی سود و زیان سے بالاتر ہے زندگی سود و زیان میں آلودہ نہ کرو زندگی کو سود و زیان یعنی نفع اور نقصان فائدہ اور ضرر اگر انسان دیکھے یہاں فائدہ ہے یہاں نقصان ہے یہاں فائدہ ہے یہاں نقصان ہے اس نے زندگی کو پست کر دیا ہے گھٹیا جگہ پہ لے آیا ہے سود و زیان میں زندگی کو لے کر ڈبو دیا اس نے بارتر از اندیشے یہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی کبھی جان بچانا زندگی ہے اور کبھی جان دینا زندگی ہے جان بچائی ہے تو سود کے لیے نہیں بچائی اور جان دی ہے تو اس میں کوئی زیان اور نقصان نہیں ہیں دونوں زندگیاں ہیں ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی سود و زیان میں نہیں ہے زندگی کا پیمانہ ولایت رکن ہے دین کا بنیادی رکن ہے دین کا نظام خدا ہے ولایت نظام اللہ ہے اور ایک تسلسل ہے نظام امامت کا اور ولایت کا ایک تسلسل ہے اللہ کی ذات سے لے کر مسجد کے امام تک یہ ایک ارتباط ہے ولایت کا امامت کا قائم ہے چونکہ مسجد کے امام کو بھی کہہ کہتے ہیں امامی مسجد امامی جماعت امام ہے جماعت کا کس نے بنایا ووٹوں سے بنایا نہ ووٹوں سے کوئی امام نہیں بناتا اللہ کے قانون کے مطابق یہ امام ہونا چاہیے شرائط ہے اس کی عالم ہو عادل ہو با تقویٰ ہو احکام سے صحیح طریقے سے آشنا ہو زاہد ہو جرت مند ہو بابصیرت ہو اس کو امام بنا سکتے ہیں اگر اس کے لعبہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو گئے وہ امام نہیں ہے چونکہ ذابطے کے مطابق نہیں بنایا گیا حد خدا کے مطابق نہیں بنایا گیا اور جو خدا کے حد کے مطابق نہ بنایا جائے وہ تاغوت ہے تغیان حد سے باہر ہونے کو کہتے ہیں اگر آپ حد مقرر کر دیں یہاں سے آگے کسی نے نہیں جانا تو جو اس حد سے آگے جائے اس نے تغیان کیا ہے تغیانی اسی کو کہتے ہیں جیسے دریاؤں کا پانی حد سے باہر نکل جاتا ہے کھیتوں میں اور گھروں میں جاگستا ہے حدیں کراس کرتا ہے اس لیے دریاؤں میں تغیانی آتی ہے اور وہ تغیانی نقصان دے ہیں انسان میں جب تغیانی آتی ہے دریاؤں سے زیادہ خطرناک تغیانی ہے دریاؤں کی تغیانی کی تلافی کی جا سکتی ہے دوبارہ گھر بنا لیں گے پھر کھیتہ بات کر لیں گے پھر فصل اگا لیں گے لیکن جب انسان کے نفس میں تغیانی آ جاتی ہے انسان کی سوچ میں تغیانی آ جاتی ہے انسان کے کردار میں تغیانی آ جاتی ہے جو کچھ پائیمال ہوتا ہے وہ کھیت فصلے ہیوان اور گھروں گروندے نہیں ہوتے انسان جب تغیان میں آتا ہے اللہ کی حدود پائیمال کر دیتا ہے اللہ کا دین پائیمال کر دیتا ہے اولیاءِ خدا کو زبا کر دیتا ہے نظامِ خدا کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے جب انسان کے اندر تغیان آ جائے اس لیے تاغود سے دور رہو تغیان سے دور رہو تاغود سے دوری کے لیے شرط ہے کہ تغیان اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو ورنہ وہ انسان جس کے اندر تغیان آتا ہے حدیں کراز کرتا ہے یہ کبھی بھی تاغود کا انکار نہیں کر سکتا چونکہ خود غر کے در تغیان ہے غر کے در تغیان ہے حد قراز کرتا ہے حد توڑتا ہے تاغی ہے بات تغوا ہے تاغود ہے تاغود ہوں گے پسند بھی کرتا ہے اگر ولایت کی حمایت نہ ہو ولایت کی نسرت نہ ہو ولایت کا دفاع نہ ہو رکن دین منحدم ہو جائے گا رکن دین کے منحدم ہونے سے مسلمان بھی منحدم ہو گا ہر چیز ہر قدر منحدم ہو جائے گی انسانیت کا وقار منحدم ہو جائے گا آج تک شہدائی کربلا کی عظمت صدیوں سے اس قدر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ولایت کا ساتھ نہیں چھوڑا تا دمِ مر سود و زیان سے بالتار ہوگا انہیں لوگ کہتے تھے اس میں نقصان ہے جس کو لوگ نقصان کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ سعادت ہے یہ سرف رازی ہے سیدو شہداء خود فرماتے ہیں کہ انی لَا عَرَى لَا عَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةِ موت کیا ہے سعادت ہے سعاد ہے موت لوگوں کے نزدیک موت کیا ہے سب سے بڑا ضرر و نقصان مر گیا وہ ہو افسوس ہوا مر گیا امام کیا فرماتے ہیں یہ تو بشارت ہے یہ تو سعادت ہے جسے تم سود کہتے ہو یہ میرے لئے سعادت ہے علی علیہ السلام کو ضربت لگی دوسروں کی نگاہمیں زیان و نقصان ہوا امیر المومن فرماتے ہیں فُزْدُ وَرَبِ الْقَعْبَةِ کامیاب ہو گیا ربِ قَعْبَةِ کی قسم تمہارے نزدیک نقصان ہے میرے نزدیک فوز ہے یہ دو نگاہیں کس کی ہیں ایک آقل کی نگاہ ہے اور ایک آشق کی نگاہ ہے آشق کے لئے سعادت ہے فوز ہے کامیابی ہے بشارت ہے لَا تَخْصَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلَحْيَا أُنْ إِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا اِلَيْهِمْ یہ جو مر گئے ہیں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو یہ زندہ ہیں خدا کے ہاں اور خوشحال ہے ایسے زندہ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهِ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر خوشحال تم زندہ رہ کے غمگین تم زندہ رہ کے پریشان تم زندہ رہ کے نڈھال تم زندہ رہ کے کنفیوز وہ مر کے زندہ اور زندگی بھی خوشحال فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ اور ساتھ بشارت بھی مل رہی ہیں بشارت بھی لے رہے ہیں جس چیز کو لوگ نقصان سمجھتے ہیں وہ شاک اسے سعادت سمجھتے ہیں اور خدا نے ولایت کے لیے انتظام خاص رکھا ہوا ہے دوسروں کو میدان امتحان کے طور پر دیا جاتا ہے اصل ولایت کے مدافع وہ شاک ہیں میدان سب کو ملتا ہے تاکہ دوسروں پر بھی اتمامِ حجت ہو جائے جب تک ولایت کے نام سے فائدہ ملتا ہے ولایت کے نعرے لگاتے ہیں ولایت کے جھڑے اٹھاتے ہیں ولایت کے شعار دیتے ہیں لیکن جب ولایت پہ آنچہ جائے ولایت کا دفاع کرنا پڑ جائے پھر ولی کے پیروکار نہیں رہتے بزرگ پرست بن جاتے ہیں بزرگوں کے پیروکار بن جاتے ہیں علی ایک طرف بزرگ سارے ایک طرف سہرہ آشقِ علی ہے عشق میدان میں ہے عقل گھر میں ہے کیونکہ عقل کو سود نظر نہیں آرہا نقصان ہے پس کیوں ہم نقصان خریدیں ابھی باہر آکر مخالفت کر کے مول لے کے اپنے لئے مشکلات کھڑی کریں اپنی ایف آئی آر کٹوا لیں اپنے لئے کیس بنوا لیں جیل چلے جائیں شہید ہو جائیں کیوں مفت میں مارے جائیں ہم یہ گھر بیٹھنے کا وقت ہے سہرہ گلی میں ہے یہ گھر میں جب وقت آتا ہے ولایت کی حمایت کا گھر میں ہے پھر لب نہیں کھولتے نہ کہ پرانی بات ہے مثلا انہوں نے ولایت کا درس پڑا ہوا تھا ولایت کا درس پڑھا ہوا تھا کتنا پرانا درس تھا زیادہ پرانا نہیں تھا گواہی سے دو مہینہ دس دن پہلے سبق پڑھا تھا غدیر میں معلم اسلام سے رسول اللہ سے پڑھا ولایت کا درس اور وہ ولایت کا سبق دو ماہ دس دن بعد بھول گئے اٹھارہ ذل حجہ کو درس پڑھا دس حجری کو اور اٹھائیس سفر گیرہ ہجری کو بھول گئے کا یاد نہیں ہے ہمیں یہ درس کیا تھا کا یاد نہیں آرہا ایسے ذین میں ہے کچھ کہا تھا رسول اللہ نہیں کچھ فرمایا تھا ایسے آ رہا ہے ذین میں لیکن ابھی نہیں معلوم کیا کہا تھا بھول گئے وہ آپ توجہ کریں امامت کا درس پڑھنے والے سال ہا سال حوضوں میں پڑھنے والے مدارس میں پڑھنے والے امامت کا درس پڑھنے والے جب وقت آتا ہے وہ درس بھول جاتے ہیں ولایت کا درس بھول جاتے ہیں ولایت جب تک فائدہ دے لنگر پکائیں ولایت کے نام پر وہاں حاضر ہیں فیسو ولایت کے نام پر وہاں حاضر ہیں شاباش ملے تعید ملے حمایت ملے وہاں حاضر ہیں لیکن جہاں ولایت کے نام پر ملامت ملے وہاں حاضر نہیں ہے وہ آج کیوں نہیں کرتے ولایت کی دفاع ولایت کے پرچم اٹھانے والے کیوں نہیں کرتے دفاع کیونکہ آج ملامت ملنی ہے اور قرآن نے فرما دیا ہے کہ مرتد بے شک دین چھوڑ جائیں خدا پھر بھی ولایت کو تنہا نہیں چھوڑے گا ولایت کے حامی پیدا ہوں گے فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ انقریب خدا وہ قوم لے آئے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ انہیں چاہتا ہے اَدِلَّدٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ایسے نرم دل ومہربان جو مومنوں کے لئے نہایت مہربان لیکن کافروں کے سامنے بہت سخت و شدت رکھنے والے يُجَاهِدُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی رحمے نہ تھکنے والے خستگی ناپذیر وہ لوگ جو دنیا کو تھکا دیتے ہیں زمانے کو تھکا دیتے ہیں حالات کو تھکا دیتے ہیں دشمن کو تھکا دیتے ہیں حریف کو تھکا دیتے ہیں رقیب کو تھکا دیتے ہیں تھک جاتے ہیں بساوگر دشمن تھک جاتا ہے صاحبانِ استقامت کے مقابلے میں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِمِن خدا جن کو حریمِ ولایت کے دفاع کیلئے لاتا ہے وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں گبراتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيَ مَنْيَشَهُمْ وہ بھی اللہ کا فضل ہے خدا جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمُ آسان نہیں ہے اس لیے ولایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ولایت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ عوام مخالف ہو جائیں گے بانیان مخالف ہو جائیں گے دوستان مخالف ہو جائیں گے بزرگان مخالف ہو جائیں گے بزرگان راضی رکھنے کے لیے علی بہتر ہے آپ ہی تنہارہ ہو تاکہ بزرگ ہم سے راضی رہیں تاکہ تاریخ میں آجے کتنے امن پسند تھے کتنے سولو پسند تھے ہرگز انہوں نے ایک شخص کی خاطر کسی کی مخالفت مول نہیں لی جگڑا نہیں ڈالا قوم کو دو ایسوں میں تقسیم نہیں کیا اتنے سمجھدار امن پسند تھے کہ علی کو گھر میں تنہا چھوڑ دیا زہرہ کو تنہا چھوڑ دیا کتنا سخت مرحلہ تھا حضرت زہرہ کے لیے کتنا سخت دشوار تھا وہ کام حضرت سیدہ کے لیے کتنا رنج تھا سیدہ کے دل میں کس چیز کا رنج تھا لوگ سمجھتے ہیں وہ کھجوروں کرانی تھا جو چھین لی گئی درخت اجل ہے مقام زہرہ جسے کہ وہ درختوں کے روگ میں اور درختوں کے سوگ میں اتنی حضین ہو جائیں سب سے ناراض ہو جائیں وہ بہانہ تھا بلکہ یوں کہوں کہ وہ دستاویز تھی وہ زہرہ کے پاس سند تھی جن لوگوں کے خلاف قیام کیا تھا ان کے خلاف کوئی سند چاہیے تھی دستاویز چاہیے تھی وہ باغ فدق کا دستاویز تھی زہرہ کے آدمی یہ سند ہے اور درد و رنج زہرہ کھجوریں نہیں تھی وہ سند تھی وقت رنج زہرہ کچھ اور تھا رنج زہرہ علی کی تنہائی تھی رنج زہرہ امت کا سکوت تھا رنج زہرہ ولی کی تنہائی تھی اور وہ رنجور دنیا سے گئی اپنی قبر کا نشان مٹوا دیا رات کو کہا میرا قفن و دفن و جنازہ ہو میں دیکھنا پسند نہیں کرتی اس کو جو علی کا ساتھ نہیں دیتا جو ولی کا ساتھ نہیں دیتا قبر پر بھی نہ آئے تشعیہ جنازہ میں نہ آئے اس قابل ہے وہ زہرہ کے جنازے میں جائے جو ولی کا ساتھ نہیں لیتا سب کو حضرت زہرہ نے رسوا کر دیا آنے والی تاریخ اور گزری ہوئی تاریخ میں سب کے نقاب اتار دی اور اتنی جرت تاریخ بھر میں کسی نے نہیں کی خارانِ گرامی آپ متوجہ رہیں کہ جب ولایت کی حمایت کا وقت ہو تو ایک تنہا بطول میدان میں آ جاتی ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے کوئی میری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا کوئی میری آواز میں آواز ملاتا ہے یا نہیں ملاتا خب وہ ایک بطول تھی اور علی کی ڈھارس و سہارا زخمی ہو گئیں پھر بھی علی کو کوشش کی متوجہ نہ ہو جائیں کہ تنہائی کا مزید احساس ہو جائے گا خب آج تو الحمدللہ اس وات بطول کے اس قدر زیادہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے اب کیسے کیسے کہیں ولی تنہا ہو جائیں بلایت تنہا ہو جائیں یہ پھر کوئی جورت کرے گا بھلے بنومیہ کا دین کہتا ہے مسلحت کے تحت چھپ رہو بلکہ حکومت کا تاغود کا دفاع کرو حسین قتل ہو جائیں یہ بنومیہ کا سبق کہتا ہے علی کا سبق حسین کا سبق کچھ اور ہے بطول کا سبق کچھ اور ہے قرآن کا درس کچھ اور ہے اور یہ دشمنان دین دشمنان ولایت دشمنان تشیعو کوڑ مغز ہیں کوڑ مغز کے مالک کوڑ ہے ان کے مغز میں ان کی سوچوں سے بھالتر ہے مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ولی ایک شخص کا نام ہے اور ولایت ایک ایرانی حکومت کا نام ہے کور ہیں اندے ہیں نابینا ہیں ولی ایک شخص کا نام نہیں ہے وہ ولایت ایک ملک ملک فارس کے نظام حکومت کا نام نہیں ہے ولایت ولایت اللہ کا نظام ہے اور ولی حامل ولایت خدا و حامل پرچم خدا ہے اور یہ آغاز ہے یہ شروع ہے نہ کہ ولایت و ولی کو منحصر کر دیں ہم اس قدر محدود دائرے کے اندر یہ تو ایک آغاز ہے شروع ہے اور یہ آغاز اختتام پذیر ہوگا ولی آزم کے ظہور پر جا کر ولی آزم جب ظہور کریں گے اور نظام بلایت قائم کریں گے برپا کریں گے یہ پرچم وہاں پہنچنا ہے یہ تو آغاز ہے ابھی اور اسے کوشش کرتے ہیں یوریدون ان یطفعو نور اللہ بی افوائہم چاہتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دیں افوائ سے بجھا دیں مو سے بجھا دیں پھونکے مار کے نور خدا بجھا دیں نور خدا پھونکوں سے بجھنے والا خدا اپنی نور کو کمال تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ نور کمال تک پہنچے گا یہ ولایت نور خدا ہے یہ شروع ہے آغاز ہے اور اس نے اپنی اتمام و اکمال تک پہنچنا ہے اور وہ اکمال ہے ولی آزم کا ظہور نہ کہ ولی آزم نے لا تعلق اور بے حس لوگوں کے اندر آنا ہے حضور ظہور کا مطلب ولی کا لوگوں میں آنا ہے ظہور کا مطلب غلبہ ہے غلبہ دین کا غلبہ و ولایت کا غلبہ کیسے ہوگا لوگوں نے آگاہ ہو کر ولی کی طرف جانا ہے وہ ولایت کی طرف جانا ہے کہ یہ سفر الحمدللہ آواز ہو گیا ہے اس سرزمین جہاں پر کبھی خبر تک نہیں تھی سنا تک نہیں تھا لوگوں نے آج اسی سرزمین پر لوگ قسرت میں اتنی بڑی تعداد کے اندر ولایت کے نہ صرف تذکرے کرتے ہیں بلکہ پرچم میں ولایت تھام لیا ہے اور دیر نہیں ہے اس کاروان کے تشکیل میں اور تکمیل میں جو یہ پرچم لے کر ولی آزم کو تھما دے گا جا کر اور ان کی بیعت کرے گا اور ان کے ساتھ اہدو پیمانو میساق ان کے ساتھ باندے گا اگر چند بیان آ جاتے ہیں یا چند میڈیا کی توسط سے عالمی شیطانوں کے منصوبوں کے تحت اگر بلایت کے خلاف کہیں زبان درازی ہو جاتی ہے یہ پریشان انہی والی بات نہیں بلکل پریشان نہ ہو کہ پھوکوں سے یہ چراب نہیں بجھے گا آندیاں نہیں بجھا سکتی اسے پھوکے کیسے بجھا سکتی اسے کربلا جیسی آندھی چلی یہ چراغ ولایت نہیں بجھا اور مو سے چند باتیں کرنے سے بھوکوں سے یہ چراغ نہیں بجھتا اور یوں بھی نہیں کہ اس نظام کوئی کسی نے سہارا دیا تو بچے گا اور یہ نظام کسی نے سہارا نہ دیا قرآن کہتا ہے اگر تم مرتد ہو دین چھوڑ کے چلے گئے چلے گئے خدا نے اس نظام کی حفاظت کا الگ انتظام کیا ہوا ہے خاص قوم خدا نے پیدا کی ہے انہیں اللہ اکٹھا کرے گا ایک نکتے کے اوپر یہ بڑا خوبصورت عربی جملہ ہے خدا ایسی قوم لائے گا خدا لائے گا یعط اللہ یعطی آپ پڑھ چکی ہیں اب اتنی عربی اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں یعطی کا مطلب کیا ہے آنا یعطی وہ آتا ہے یعطی آتا ہے یعطی خدا آئے گا تاتی عورت کے لئے وہ عورت آئے گی یعطی تم آوگے دونوں دونوں کے لئے تم آوگے یا تم آوگی کیا کہیں گے تاتی آپ آئے گی آپ آئیں گی یعط اللہ ہو مثلا اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کتاب لے کر آو وہ کیا کہیں گے تاتی بے کتاب کتاب لے کر آو خود آو کتاب کے ساتھ آو اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ چند افراد آئیں گے یعطی اللہ بے قوم اللہ لائے گا خدا آئے گا ایک قوم کے ساتھ خدا لائے گا ایک قوم خدا لائے گا ایک قوم خوب بس جو ولایت کے محور میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں گے ہم خود آئے ہیں بلکہ اللہ انہیں لارہا ہے جمع کر رہا ہے خدا جمع کر رہا ہے وہ زخیرہ جو کیا کریں گے بل آیت کا پرچم بلند کریں گے وہ جمع ہو رہے ہیں کیوں جمع ہو رہے ہیں چونکہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو من یرتد منکم عن دینیں جو دین سے مرتد ہو کے نکل گیا فصوف یات اللہ ہو بے قوم پس خدا قوم لائے گا لا رہا ہے اور انقریب وہ امت انشاءاللہ جس طرح امام خمینی نے کیا خدا نے فصوف یات اللہ ہو بے قوم پرانے بیٹھے ہوئے اپنے کمروں ہجروں کے اندر بیٹھے رہے اور خدا وہ قوم لے آیا وہ بچے لے آیا وہ جوان لے آیا وہ خواتین لے آیا وہ مرد لے آیا وہ عورتیں لے آیا اور انہوں نے ہجرہ نشینوں کی آنکھوں کے سامنے وہ کر دکھایا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور یہ خدا کی قدرت میں ہیں فصوف یات اللہ ہو بے قوم اور فخر کریں وہ لوگ کہ جنہیں خدا نے جو جنہیں خدا لایا ہے میدان کے اندر جنہیں خدا لا رہا ہے میدان کے اندر خوش قسمت ہیں وہ لوگ چراب انشاءاللہ تا ظہورِ ولیِ آزم ولیِ آسر یہ روشن ہے یہ پرچم سر بلند ہے یہ پرچم سر افراز ہے جب تک یہ حاملانِ پرچم و حامیانِ ولایت و ناصرانِ ولایت و پیروانِ ولایت موجود ہیں یہ پرچم گر نہیں سکتا یہ چراب بجھ نہیں سکتا بھلے جو اہلِ رسومات ہیں وہ رسومات انجام دے کے مطمئن ہو جاتے ہیں تھنڈے ہو جاتے ہیں پھر سال بھر معمولات میں چلے جاتے ہیں اگلی رسومات کے لیے اگلے موسم کی انتظار میں ہم پھر نکلیں گے باہر لیکن جو اہلِ ولایت ہیں وہ ہر روز میدان میں ہیں کلو یومن آشورہ و کلو اردن کربلا ان کے لیے دس محرم آشورہ نہیں ہیں بلکہ ہر روز آشورہ ہے اور عراق میں کربلا نہیں ہے بلکہ ہر سر زمین ان کی کربلا ہے یعنی انہوں نے کربلا بنانی ہے وہ کربلا بنا سکتے ہیں یہ سبق پہلے دنیا کو پڑھانا ہے فراموش کی ہوئی ہے دنیا پہلا کام یہ سبق پڑھانا ہے ایک گفتگو ہے اسی عنوان سے سبق امامت کا زہرین خمسہ ہے بلکستان سکردو میں تقاریر کا مجموعہ ہے پانچ روزہ اس کا عنوان ہے سبق امامت کا جو بھول چکے ہیں ہم ایک سبق بھول گئے ہیں اور وہ ہے سبق امامت کا یہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے پہلے پڑھنا ہے پھر پڑھانا ہے پڑھے بغیر نہیں پڑھا سکتے پڑھے بغیر امامت کے بجائے کچھ اور پڑھا دیں گے لوگوں خرافات پڑھا دیں پہلے خود پڑھنا ہے سبق امامت کا وابل آیت کا اور پھر اس قوم جو جذبوں سے سرشار ہے معرفت سے خالی ہے اس قوم کو سبق پڑھانا ہے امامت کا اور یہ قوم پڑھ جائے سبق امامت کا جو جذبہ ان کے اندر ہے یہ سبق اگر اس جذبے کے ساتھ مل جائے یہ قوم بہت کچھ کر سکتی ہے یہ ملت بہت کچھ کر سکتی ہے ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے نم لائیں نم نم سبق ہے امامت کا نم فکر ہے راہ کربلا ہے فکر ولایت یہ نم ہے اس امت و ملت کی ضرورت ہے اور آپ ترحقیقت وہ قوم ہیں اور وہ قافلہ اور اس کا حراول دستہ ہیں جس نے یہ سبق اپنی قوم کو پڑھانا ہے فرد فرد کو پڑھانا ہے ازبر کرانا ہے دہرانا ہے سننا ہے اور انہیں ہر زور ایک قصہ آپ نے سنا ہوگا مسنوی کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ایک شخص آیا کسی درویش کے پاس اور وہاں اس کا مرید بھی آیا ہوا تھا پیسے لے کر نظر و نیاز لے کر اپنی مرشد کو دینے کے لئے مرشد کے پاس شاہ آیا ہوا تھا دعا کرانے کے لئے تو اس مرشد نے اپنے مرید سے کہا اس نے پوچھا میں کس کو دوں کہاں دوں کہا جو مستحق ہے اس کو دے دو جا کر تو انہوں نے کہا آپ ہی بتائیے سب سے بڑا مستحق کون ہیں تو شاہ کی طرف اشارہ کیا یہ سب سے بڑا مستحق ہے کہا یہ کس طرح سب سے بڑا مستحق ہے کہا اس لئے کہ بہت بڑا گدا ہے باقی ایک دو گھروں سے مانگتے ہیں اور پھر سیر ہو جاتے ہیں یہ پوری قوم سے خراج مانگتا ہے جو ساری دنیا سے ووٹ مانگتا ہے وہ سب سے بڑا گدا ہے کہا اس گدا کو دو اس کا پیٹ نہیں بڑھتا یہ گدائ اقتدار گدائ منصب روٹیوں کے گدا سے بتر ہیں ان کی زبان پہ ذکر ولایر نہیں چڑھتا آپ پڑھائیں بھی سبق پھر بھی نہیں چڑھتا ان کی زبان جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کچھ الفاظ تلفظ نہیں کر سکتے شین کو سین پڑھتے ہیں آپ تو پڑھ لیتی ہیں شمس کہہ لیتی ہیں آپ بس شمس کہتی ہیں شمس باز نہیں پڑھ سکتے اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں گدا ووٹر ووٹروں کے پیچے گھومنے والے جن کی زبان پر ولایت کا سبق نہیں چڑھتا آپ جتنا بڑھ ہیں امامت آپ کہیں امامت وہ کہتے ہیں ووٹر آپ کہیں ولایت وہ کہتے ہیں تاغوت سیٹیں چڑھتا ہی نہیں ان کے زبان پر لیکن جن کے زبان پہ آتا ہے جن کے دلوں میں ابھی اتنی قدورت لالچ نے اور حوض نے اور سروت اور اقتدار نے پیدا نہیں کی سیاہی نہیں آئی ان دلوں میں امامت کا سبق جا سکتا ہے صرف معلم کی کمی ہے معلم امامت و مبلغ امامت کی کمی ہے اور ہر اہد میں رہی ہے یہ کمی جس دن پوری ہوگی اس دن سبق ولایت کا پڑھا جائے گا اور اس دن نظام ولایت قائم ہو جائے جس اب آپ کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی اس کے لئے خدا نے کیوں جمع کیا ہے اللہ نے کیوں وہ قوم اکٹھی کی ہے اس کے لئے امادگی کی ضرورت ہے اپنی آپ کو قابل بنانی کی ضرورت ہے اس مقام تک پہنچنی کی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ جب امتحان آئے تو ہم بھی ناکام ہو جائیں یہ نہ ہو کہ جب ظاہرہ اتحر کی آواز آئے تو ہم اس قابل نہ ہو شامل ہو سکیں اور یہ نہ ہو زینب علیہ تنہا بازاروں میں جائے اور ہم کرم بیٹھ کے فقط ان کے لئے روتے رہیں اس رونے کا حضرت زینب کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم قدم ہو جاؤ ہم صدا ہو جاؤ ہم رقاب ہو جاؤ وہ فائدہ ہے وہاں دیکھنا چاہتی ہیں آپ کو ممبتیاں جلانے کے لئے نہیں چاہئے یہ آرزو نہیں ہیں ممبتیاں نہ حضرت زہرہ کی آرزو ہے نہ حضرت زینب کی آرزو ہے ہم رقاب ہو سات ہو آرزو حضرت زینب نے شب آشور جو اظہار کیا اپنے حساس کا وہ یہ نہیں تھا کہ بھئیہ یہ کل ہم مارے جائیں گے کل ہمارے مارے جائیں گے تو یہ جو اصحاب ہیں یہ بعد میں ہمارے جنازوں پہ روئیں گے یا نہیں روئیں یہ پوچھا کیا پوچھا یہ نہیں کہا کل جب علی اکبر و علی اسگر و ابو الفضل الاباس و سارے اولاد رسول و ذریعت رسول مارے جائیں گے اور شام ہو جائے گی پھر ان کو دفن کرنے والا کوئی ہوگا یا نہیں یہ تو نہیں پوچھا یہ بھی نہیں پوچھا کہ بعد میں کوئی رونے والا ہوگا یا نہیں کوئی ممتی جلانے والا ہوگا بلکہ یہ پوچھا کہ کل جب رن پڑے گا جنگ ہوگی اور حملہ ہوگا تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے ہمارے ہمرا شمشیر اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے اور انہیں جو ہی یہ خبر ملی کہ ہماری وفا پر اعتبار یقین نہیں یہ سب سے بڑی تکلیف تھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا بی بی آپ تسلی سے آپ قائم رہیں جاری رکھیں شہید ہو جائیں بعد میں ہم ہیں آپ کے مزاروں کو آباد کرنے والے بعد میں ہم ہیں ان پر چراغاں کرنے والے بی بی کہہ رہی ہے حسین کی زندگی میں کون آئے گا علی اکبر سے پہلے کون آئے گا میدان میں جانے کے لئے وہ چاہیے وہ ناصر چاہیے نہ بعد میں چراغاں کرنے کے لئے حاجتیں طلب کرنے والے پہلے یہ دیکھو کس مقام کے لئے بلا رہی ہیں کہاں کے لئے بلا رہی ہیں وہ تو جمع غفیر ہے جمع ہو جاتے ہیں لیکن بروقت پہنچنا اہم ہے یہ نہ ہو کہ مایوسی ہو بہت سارے اچھے نام اور اچھے امارتیں ہیں لیکن اندر یاس مایوسی اور نا امیدی ہے یہ نہ ہو جائے بڑی کر و فر ہو لیکن اندر امید کے کوئی کرن نظر نہ آتی ہو آپ کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر ایک نہ کہ امید کی کرن ہو بلکہ آپ میں سے ہر ایک امید کا ایک سورج بن کر تلو ہو شم سے امید بن کر تلو ہو خرشید تابان امید کا بن کر تلو ہو بعض ہیں آپ میں سے الحمد للہ جب جاتی ہیں گفتگو کرتی ہیں مجلس پڑھتی ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے یہی چاہیے کہ کوئی ہے منور ستارہ دین کے افق پہ اس ظلمت کے اندر کچھ کہکشا ہے جس کے اندر ستارے ہیں روشن منور کہکشان جس کے اندر بہت ستارے ہیں کروڑوں عربوں ستارے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں ایک روشن کہکشان بنتی ہے زمین اس کا ذرہ ہے اس کائنات کا کہکشان جس کا راستہ ہے امید پیدا کریں سب سے زیادہ جو میں نے بارہ آپ کی خدمت میں طلاب کو بھی کہا ہے بعض لوگ آتے ہیں آکے امارت دیکھ خوش ہوتے ہیں بعض لوگ کسی کو دیکھ کریں کوئی کام ہوتا ہوگا دیکھ کر میں خود مصر مجلس پڑھتا ہوں گفتگو کرتا ہوں بعض لوگ تعریف کرتی جس سے مجھے ذرا برابر کبھی خوشی نہیں ہوتی ایک چیز سے بہت ہوتی ہے جس کو چھپا نہیں سکتا میں خوشی کہ جب طلاب طلاب اور طالبات کو دیکھ کر کوئی تعریف کرے متاثر ہو آپ سے کوئی متاثر ہو وہ برقی قلبی خوشی جب پھل اتنا خوش ہو کہ اسے دیکھ کر امید لوگوں کی قوم کے اندر امید پیدا ہو منبع پیدائش امید قوم کے اندر اپنی قدر جانی اور خدا ون تبارک پتالہ سے طلب کریں کہ انشاءاللہ خدا ون تعالی ہم سب کو اس لائق اور قابل بنائی تاکہ تاریخ کا وہ کردار مفقود کردار ادا کر سکیں تو صدیوں سے خالی ہے صدیوں سے اس کردار کے لئے کوئی تیار نہیں وہ سبق کسی نے نہیں پڑھا آپ پڑھ کے دنیا کو پڑھائیں انشاءاللہ پھر رہبر کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب وہ زمانہ گیا چند دفعہ رہبر نے امریکہ اور ان کے ہواریوں کو کہا کہ وہ زمانہ گیا جب تم سمجھتے تھے کہ ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے چند دفعہ کہا خب ایک ایک دن یہ بھی کہیں وہ زمانہ گیا جب تم ولی کو تنہا کر کے اور تاغوتی نظام قائم کر سکتے تھے وہ زمانہ ختم ہو گیا اور واقعا ختم ہو جانا چاہیے جاری نہیں رہنا چاہیے جس دن یہ ماحول ختم ہوا ولی اثر کا ظہور کا یہی شرط ہے کہ یہ زمانہ ختم کرو ولی تنہا رہ جائے ولی کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو انشاءاللہ خدا وانت اس نظام ولایت کو تا ظہور اثر ولی اعظم انشاءاللہ قائم و دائم رکھے اور پروردگار یہ پرچم ولایت ولی فقی کے ہاتھ سے ولی اثر کے ہاتھ میں منتقل ہونے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور خدا وانت اس نظام ولایت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور نادان خدا وانت ان نادانوں کو ہدایت فرمائے اور پروردگار ان حاصدوں کے شر سے اس نظام الہی کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ اور خدا وانت ہمیں اپنے تمام فرائض و وظائف دینیا کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق ولایت و امامت کا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی